بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو پیزا ساس بدا رہی ہوں کیونکہ یہ مجھ سے کسی نے فرمائش کری ہے تو میں نے سوچا چلو تازہ بنا کے میں دکھاتی ہوں اور ہمارے گھر میں بھی یہ فینش ہو چکا تھا پیزا ساس تو ہم کو بھی ضرورت تھی پیزا بنانے کے لئے تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو بنا بھی لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں میں اس کو تو میں نے تین ادر صرف اتنا بنائیں ساس کے مطلب دو پیزا میں یا تین میں ختم ہو جائے وہ زیاد مطلب عرصے تک مت رکھیں اس کو رہ تو سکتا ہے فریج میں موسم اچھا ہے رہ سکتا ہے لیکن تازی چیز اچھی ہوتی ہے تو یہ میں نے تین ٹیمارٹر لیے ہیں یہ ایک چھوٹی سی آنین لیے پیاز لیے اور یہ چار لہسن لیے تو اس کو بلینڈ کر لیں یا گرائنڈ کر لیں جو بھی کرنا ہے کر لیں اور اب بھی میں اس کو چھل کے اتارنے کے بعد پھر میں آپ کو آگے کا پروسیجر دکھاتی ہوں اچھا میں اس کو لیسن کو بھی اس میں چاپ کر رہی ہوں میں اس کو بارک کر رہی ہوں میں اس کو بارک کر لوں گی میں ہاں سے تھوڑا ٹائم لگے تھا تو اس لیے یہ دیکھیں کتنا بھارک ہوں گے بس اتنا ہی چاہیے تھا مجھے اچھا اس کی جگہ آپ پودر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پودر جو ہے وہ فرائی چیزوں کے لئے ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کرسپی بناتا ہے پودر سے اچھا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے برابر بس کیونکہ ٹیمارٹر میں نے تین حدت لیے نا تو ایک بھی نہیں ہوگا آدھے ہی ہوگا یہ پھوڑا سا لینا ہے بس خالی کے لسن اس کے اندر سوتے ہو جائے یعنی کہ صافٹ ہو جائے بس تو یہ میں ڈال کے یہ دیکھیں کتنا بھارک ہو گیا نا یہ اسی طرح لینا یہ لیسن کو اچھا اسی کے اندر ابھی میں پیاز بھی کرلوں گی تاکہ یہ کام جلدی سے آسان ہو جائے اور سوز بنانا اتنا مشکل نہیں ہے نا اتنا ہی ٹائم لگتا اس کے اندر جتنے جتنے دیر میں پیزے کی ڈو بناتے ہیں اتنی دیر میں یہ سوز سریڈی ہو جاتا ہے دو تین دفعہ کرنا پڑتا ہے یہ کتنی بھارک ہوگی تو میں اس کا ایروٹائز نہیں کر رہی میں اس میں بتا رہی ہوں کہ یہ کام آسان کام آسان کریں اپنے لئے بس اس کو اتنا ہی سوفٹ کرنا ہے اس کا کلر چین نہیں ہو ورنہ پیزہ کا جو سوس ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کا اور کتنی چھوٹی سی میں نے لیتی ہے نا یہ آنیاں بس اتنا ہی چھوٹی سی لینی ہے یہ تین ٹیمائٹروں کے ساتھ ایک چھوٹی سی پیاز لینی ہے بس اور اس کو بھی ہلکی بلکل سلو آگ پہ اس کو بھی میں بہت سلو پہ یہ کلر چین نہیں اتنی دیر میں میں اس کے ٹیمائٹر کرنا ہوں کہ سیزن میں یہ جتنی دیر میں یہ سوفٹ ہوگا اور دیکھ لیں آئیل کتنا اس کے اندر بلکل نظر نہیں آرہا بس اتنے ہی آئیل ڈالنا ہے زیادہ آئیل نہیں ڈالنا ہے بس اتنے ہی کرنا اس کو نہیں ساپٹ ہوئی ہے کلر چینج نہیں ہوا اس کا ٹھیک ہے تو اتنے ہی اس کو سوفٹ کرنا ہے بس اب یہ باقی کا یہ ٹیمائٹر کے ساتھ ہو جائے گا اچھا اس کو ٹیمائٹروں کو بھی میں نے تھوڑے تھوڑے اس کے اندر چند رکھے ہیں اگر آپ کو نہیں ہے تو پورا اس کو بلینڈ کر لیں تو ابھی اس کے اندر اب جو مسائلے ڈالنے وہ بھی ساتھ ہی ڈالنے کیونکہ یہ گوشت تو ہے نہیں جو گلے گئی یہ ٹی جھدی سے بن جاتا ہے میں اس کے اندر یہ بلکل ایک پینچ کے برابر ایک چھٹکی کے برابر ریڈ چلی پورڈر ڈال رہی ہوں یہ اور اگر آپ کو زیادہ ڈالنے اور اس کا سکسیوٹ اگر چلی فلیکس ڈال سکتے ہیں کھٹی بھی مرچیں اور ادھر میں لے رہی ہوں یہ کشمیری مرچ ایک ٹی سپون کے برابر کشمیری مرچ یہ صرف کلر کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے لیے اس صرف ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا کلر بھی اچھا ہوگا اچھا میں نے ادھرک نہیں ڈالی تھی کیونکہ اس کو کتنا بھی گلالوں میں وہ نہیں گلے گی تو اس لیے میں ادھرک کا صرف ایک پینچ اس میں ڈال رہی ہوں میں اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت زبردست تو یہ آپ کو مرضی ہے کہ آپ ڈالیں نہیں ڈالیں اس کے بعد یہ نمک ہے نمک بھی اس میں تھوڑا سا یہ ون فور ٹیسپون ون فور ٹیسپون ہاف نہیں ہاف بہت زیادہ ہو جائے گا تین ٹری مارٹو کے اندر اور آخر میں اس میں یہ آری گینو ڈالیں یا روز میری ڈالیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ بھی میں ہاف ٹیسپون کے برابر ہی ڈالوں گی بس اور اب اس کو مکس کر کے اور اس کو کتنی جلدی بن گیا یہ مکس کر کے اور اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی ٹیسپون ایک ٹیسپون اس میں یہ ڈال دیں اچھا اگر یہ نہیں ہیں آپ کے پاس تو اس کا نیمل بدل سبسٹیوٹ اس کا ریپریسمنٹ کیا ہے کہ ایک ٹیسپون اس کے اندر سرکہ ڈال دیں وائٹ وینگر اور آدھا ٹیسپون اس کے اندر چینی ڈال دیں تو یہ زبردست وہ ہی ٹیسٹ آئے گا تو میں نے کہا جب یہ ہے کیچپ تو میں کیچپ ہی ڈال جاتی تو اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں کیونکہ اس سے جو ہوتا ہے اس کا ٹیسپ بہت انہیںس ہو جاتا ہے اچھا یہ گل جائیں گے بیٹی مادر اور گلنے کے پاس میں اس کی آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں پیزا سوس تیار ہو چکا ہے اور بہت زبردست اس کی خوشبو بہت اچھے آری کیونکہ اس کے اندر جو میں نے اوریگنر لگا رہے ہیں اس سے اس کا ٹیسپ بہت زبردست ہوگیا ہے اور آپ بہت آسان ہیں بس اس کو تھوڑا سا گلانا پڑتا ہے جو اس کو سموتھ لے کر آتا ہے بس یہ سموتھ کرنے کے لئے اس کو تھوڑا سا میں نے ٹائم لگا ہے اتنا گھاڑا ہے لیکن یہ ابھی اور ٹھیک ہو جائے گا تھنڈا ہوگا تو یہ اور ہو جائے گا تو اس لئے میں نے اس کو ابھی اسی کنڈیشن میں نے اس کو نکال لیا ہے فلیم بند کر دیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آپ اسی طرح فالو کریں اس کو رکھ سکتے ہیں ایک مہینے تک یہ رہے گا تو یہ چار پانچ پیزا پہ لگے گا یہ یہ جو سوس ابھی بنایا ہے میں نے اب اس کے ساتھ میں بتا لیوں کہ بچوں کو کیسے خوش کر سکتے چھوڑے بچوں کو نا اور جو اسکول جا رہے ہیں ان کو کیسے ٹیفن میں یہ دیں تو یہ تو مطلب آپ نے بنا کے رکھ لیا ہے فوراں تو جلدی سے بریٹ کے پیس نکالیں اس کو اتنا خوبصورت سا شیپ دیں تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح بلکل پیزے کا شیپ دیں گے اس کو اور اس کو بھی ویسٹ نہیں کریں اس کے بریٹ کرمس بنا لیں اس کو یہ گول ہو گئے اس کو بہت جلدی سے جھٹ پٹس ہو جائے گا اور چیزے میں اتنی سارے ہم نے مرچیں نہیں ڈالی دیں تو اس لیے سب سے پہلے اس کو ہلک ہلکا سا بچوں کے جیسا بچے پسند کریں اس کو اتنا بلکل نائٹ نائٹ سا تو یہ بہت زبردہ سے یہ مطلب لگا کے رکھ لیں اور یہ ضبور ہی نہیں ہے کہ یہ بچوں کو ٹیفن میں دیں بڑے بھی بریک فاسٹ ملے سکتے ہیں یہ چیز یہ ڈال نہیں ہے چیزے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بچوں کو یہ چیز زیادہ پسند دیں تو اس لیے بچوں کے حساب سے ہی بنائیں یہ اس کے اوپر رکھ دیا بچوں کو یہ سوچز بہت پسند دیں بچوں کو یہ سوچز سب بچوں کو پسند ہوتے یہ اس طرح اب اس کے اندر یہ مطلب اتنی پیاری سے لک ہو جائے گے کہ وہ خود بہ خود کھانے کو مانگیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا اور ہی کہنے اڈال دیں اس پر تھوڑی کم لگ رہے گی چیز اور اگر کلر فل بڑھانے تو اس کے اندر پیاس ٹیمارٹر اور شیملا میٹچے ڈال سکتے ہیں اس کو گریل کو میں نے پریریٹ کر لیا تھا اچھا میں نے اس کو کیوں کر رہا ہے پریریٹ اس لیے کہ اس کے اندر اوپر سے بھی سٹیم آئے گی بڑھنا آپ تیوے پی بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر اوپر سے آئیل ڈال لیں اور اس میں رکھتے ہیں چار ہاتھ اس کے اندر اور اسٹیم اس کو بلکل سلو اسٹیم میں رکھتے ہیں بس اسٹیم آئے گا دس منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کو پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا چولا بند کر رہی اور تین منٹ کے اندر ہو گیا یہ تو یہ بچوں کو دیں ٹیفن کے اندر بچے بھی خوش اور آپ بھی خوش کیونکہ کام ہلکا ہے اچھا بچوں کو انجوائے کروائیں اور ہمیں اجازت دیں بہت جھٹ پٹ پیزا ہے یہ بریٹ پیزا تو آپ لوگ انجوائے کریں اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی